ریسٹورینٹ کے سنچالک نے گارڈ سے مارپیٹ کی ہے بزرگ گارڈ کے ساتھ ریسٹورینٹ سنچالک نے مارپیٹ کی سنچالک سندیپ سکسینہ نے گارڈ کو لات گھوسوں سے مارا ہے مارپیٹ کی گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے ریسٹورینٹ کے پاس بنے کار کے شوروم پر تینات تھا یہ گارڈ گارڈ کی شکایت پر پولیس نے معاملہ درج کیا فول باغ علاقے کی یہ گھٹنا ہے تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر اس وقت چل رہی ہے جہاں پر سنچالک اس گارڈ کو مارتا پیٹتا ہوا دیکھ رہا ہے لات گھوسوں سے اس کی پٹائی کر رہا ہے ریسٹورینٹ سنچالک سندیپ نے گارڈ کی لات گھوسوں سے پٹائی کی مارپیٹ کی گھٹنا اس دوران لگے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی دیکھئے تصویریں اب چھڑی اٹھا کر اس گارڈ کو مار رہا ہے جب ایک گارڈ زمین پر گرا ہوا ہے پولیس میں معاملہ درج ہو گیا ہے پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے گوالیئر سے خبر آ رہی ہے ریسٹورینٹ کے سنچالک میں گارڈ سے مارپیٹ کی ہے سی سی ٹی وی میں قید یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ ریسٹورینٹ سنچالک کتنا نرمم ہو گیا تھا اس گارڈ کی پٹائی کرتے وقت سنچالک سندیپ سکسینہ نام ہے جس نے گارڈ کو لات گھوسوں سے پیٹا ہے مارپیٹ کی گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر اس وقت ریسٹورینٹ کے پاس بنے کار کے شوروم پر تینات تھے گارڈ حالانکہ ریسٹورینٹ کا یہ گارڈ نہیں ہے ریسٹورینٹ کے سنچالک نے کار شوروم پر تینات اس گارڈ کی جا کر پٹائی کی ہے تصویریں ٹی وی سکرین پر سنجے شرمہ فون لائن پر گوالیر سے زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جو گئے ہیں سنجے کیا وجہ پتا چل پائی کیا ہوا تھا اور کیا یہ پتا چل پایا کہ یہ آدمی اتنا نرمم اور نردائی کیسے ہو گیا بلکل یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی گھٹنا ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے پول باک سینٹر پر سینٹر پانٹ اس سے چابلہ چکل ہے یہاں کے مالک ہیں سندید سکسینہ انہوں نے اپنے جو گارڈ ہے ان کا اس کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ پولیس میں ریپورٹ کرنے نہیں جائے لیکن اس سے پہلے اس کی جمکر مارپیٹ کی اہم بات یہ ہے کہ جب نو بجے رات کو جو گارڈ ہے وہ نو بجے رات کو ڈیوڈی پر پہنچا تھا رات گہرانے پر تھنڈ ہونے پر الاغ تاپ رہا تھا اسی سمیہ رات کری بارہ بجے کے آس پاس سندید سکسینہ جو مالک ہے چکن چابلہ چکن کا اس کے پاس آیا گلی گلے اس کرکا اس کی لاغ گوزوں سے مارپیٹ کرنے رہا اسے ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے چکن سنچالک جو ہے لات مار رہا ہے اس کو اور کشن باتم جو کی بہت بزرگ ہے پچھتر سال کی اس کی عمر ہے وہ الاغ کے پاس جا گرہ اور کچھ انگاریں اس کے اوپر بھی گرے تھے لیکن اہم بات یہ ہے کہ حالانکہ پولیس نے اس میں فائر کر لی ہے لیکن اب یہ ہے کہ سندید سکسینہ کی کس طریقے سے تلاش کی جا رہی ہے حالانکہ اس کو گرہتار یہ بھی تک نہیں ہوئی ہے لیکن بزرگ کو مارنے کا معاملہ اور لاکھ گزوں سے مارنے کا معاملہ یہ کہیں نہ کہیں طور پکڑ رہا ہے اور تمام سارے لوگ اس کے خلاب بھی ہو گئے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے پولیس کی طریقے کاروائی کرتی ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی تو دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اپنے ریسٹورنٹ سے نکل کر کار کے شوروم کے گاڑ تک پہنچنے کی وجہ کیا تھی کس بات پر اسے اتنا گصہ آ گیا دیکھنے اس کی مین وجہ سامنے نہیں آپ آئی ہے لیکن اس میں ویڈیو جو سامنے آیا ہے وہ پولیس نے جو فائر درج کی ہے وہ اسی بیس پر کی ہے کہ وہ چوکی داری ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا یہ اس کا سندیپ کا جو چکن سوپ سنچالک ہے اس کے کوئی بیواد اس سے پہلے ہوا تھا اس کے چلتے سندیپ نے اس کو لاتی سے بھی پیٹا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ بزرگ ہے جو کی علاو تاپ رہا تھا دیز سردی پڑ رہی ہے چار پانچ دیگریٹ ٹیمپریچر ہے تو اس کو ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کو گستہ آیا اور اس کے بعد میں اس نے مارفیٹ شروع کر دی ورس ناغرک کے ساتھ اس طرح کی حرکت واقعی اکشم میں ہے اور اس پر پولس کو کاروائی کرنی بھی چاہیے فیلال پولس تلاش کر رہی بہت شکریہ سنجا شرمہ ہمارے ساتھ تمام جانکاری کے ساتھ شامل ہونے کے لیے